بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدیت آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان پر بہت سے مقدمات بنتے ہیں اور مقدمات کے باوجود کوئی صدر بن جاتا ہے کوئی وزیراعظم بن جاتا ہے کوئی وفاقی وزیر بن جاتا ہے کوئی وزیراعلا بن جاتا ہے لیکن ایک جو سوال ہے وہ اس کا جواب بہت سے لوگ مانگ رہے ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو غیر سیاسی لوگ ہوتے ہیں ریٹائر جرنیل ہوتے ہیں ریٹائر بیوروکریٹ ہوتے ہیں ان پر انکوائری بھی بیٹھے تو ان کو کلین چٹ مل جاتی ہے اور سیاستدان پر انکوائری نہ بھی بیٹھے تو بغیر مقدمے کے بھی وہ جیل چلا جاتا ہے تو یہ آج جبکہ پاکستان جو ہے وہ اس کی عمر پچتر سال سے بھی زیادہ ہو گئی اور پاکستان ایک سیاسی اور جمہوری عمل کی پیداوار ہے یہاں پہ ہمارے سیاستدان اتنے ولنریبل کیوں ہیں کہ آپوزیشن میں آتے ہی ان پہ مقدمات بننے شروع ہو جاتے ہیں اور حکومت میں آتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم پہ بھی مقدمات بنے تھے تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رانا سنولہ صاحب مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں رانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ میں نے تمہید بان دیا ہے یہ اس لیے بان دیا ہے کہ فیضاباد دھرنا کیس کی انکواری میں جنرل فیز کو کلین چٹ مل گیا ہے جبکہ موجودہ چیف جسٹس جو ہیں قاضی فازیسہ صاحب وہ فیضاباد دھرنا کیس میں اپنا جو فیصلہ ہے اس میں لکھ چکے ہیں کہ جی یہ لوگ جنہوں نے سیاست میں مداخلت کین کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے ایویڈنس موجود ہے اس موجودہ حکومت کے پلاننگ منسٹر ایسن اقبال صاحب اس موجودہ حکومت کے ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب یہاں بیٹھ کے کہہ چکے ہیں کہ وہ جو دوہزار سترہ میں دھرنا ہوا تھا اس دھرنے کو ختم کرانے کے لیے جو معایدہ تھا اس پہ جنرل فیز نے زبردستی دسخت کیے تھے لیکن انکواری کمیشن نے ان کو نکال دیا اس میں سے لیکن آپ پر اگر کوئی فیصلہ کر لے کہ مقدمہ قائم کر کے جیل بھیجنا ہے تو ایسے آپ جیل جائیں گے یہ کیا وجہ ہے کہ سیاستدان اس ملک میں جو ہے وہ بہت کمزور ہے خواہ وہ پریزیڈنٹ ہے پرائیم ایسٹر ہے لیکن بہت کمزور ہے دیکھیں اس میں بنیادی طور پہ تو سیاستدان ہی ذمہ دار ہیں اور سیاستدان جو ہے وہ اس وقت کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کی ذات یا ان کی جماعت سے متعلق تو اس کے پیش نظر جو ہے وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں اگر اٹھارہ کے الیکشن کے بعد جب آنڈی فلور آف دی ہاؤس اس وقت کے لیڈر آف دی ہاؤس عمران خان صاحب کو جو پریم ایسٹر تھے ان کو دوسری طرف سے دونوں نے میاں شہباز شریف صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر اور بلاول بٹوزرداری صاحب نے بطور پارلیمانی لیڈر پیپرز پارٹی انہوں نے کہا کہ جو ہوا سو ہوا ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے آپ کے ساتھ چارٹر آف ایکانومی کرنے اور ملک کی بطری کے لیے کام کرنے کو تیار ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اس نے کہا تمہاری ایسی تیسی میں نے تو تم کو چھوڑنا ہی نہیں ہے میں نے تو تم کو جیل بیجنا ہے تو پھر جب وہ ایک سیاستدان دوسرے سیاستدانوں کو جیل بیجنے کے لیے اس حد تک وزد ہوگا تو پھر یہ معاملہ تو ہوگا جہاں تک آپ نے اداروں کی بات کی ہے اداروں میں کوئی ایسا معاملہ میں نے نہیں دیکھا وہاں پہ ادارے جو ہیں وہ چاہے کوئی سرو کر رہا ہو چاہے کوئی ریٹائر ہو چکا ہو اداروں کا تحفظ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اچھا لیکن جب عمران خان صاحب دوزہ اٹھارہ میں وزیراعظم بنے اور انہوں نے سیاسی مخالفین کو موہ پہ ہاتھ پھیر پھر کے دمکیاں دینی شروع کی تو وہ جو پھر مقدمے بنا رہے تھے پھر گرفتاریاں بھی ہوئیں تو اس کا فائدہ کسی اور نے بھی اٹھایا جو آپ پر جو مقدمہ بنا تھا منشیات کی سمگلنگ کا وہ کس نے بنوایا تھا وہ بنیادی طور پر تو عمران خان صاحب نے بنایا تھا اور اس میں شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ ملوث تھے انہوں نے پہلے اسلام آباد پولیس سے رابطہ کیا لیکن جب انہوں نے یہ وزن نہ اٹھایا تو پھر انہوں نے ای 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 ف جو ہے وہاں پہ بات کی لیکن ای 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 ف جو ہے وہ اس وقت تک میرے خلاف مقدمہ نہیں بنا سکتی تھی جب تک فیض حمید صاحب اور باجوہ صاحب ان دونوں کی طرف سے کنکرنس نہ ہوتی اور میں نے یہ بات باجوہ صاحب کے موں پہ جب وہ پارلیمنٹ میں ایک تقریب میں موجود تھے تو میں نے ان کو کہا تھا میں نے کہا کہ تھا کہ میرا اللہ آپ کے اور میرے درمیان فیض لگرے گا یہ آپ نے مقدمہ میرے خلاف مقدمہ وہ جب ایک بریفنگ کے لیے آئے تھے یہ بریفنگ کے لیے آئے تھے تو وہاں پہ آپ کیوں ان کے ساتھ یہ بات ہوئی اور آپ نے ان کے موں پہ کہا کہ یہ مقدمہ آپ نے بنوائی میں نے کہا کہ یہ آپ نے بنایا ہے اور میرا اللہ آپ کے اور میرے درمیان انصاب کرے گا کہنے لگے نہیں میں نے نہیں بنایا میں نے کہا اگر آپ کی اجازت کے بغیر یہ مقدمہ میرے خلاف بنتا تو بنانے والے کا اگلے دن کوئٹ معاشر ہوتا تو یہ ان کی کنکرنس تھی بیچ میں لیکن بات یعنی کروانے والے وہ وزیراعظم پاکستانی تھے اس وقت کے وزیراعظم پاکستانی تھے لیکن آپ کو کوئی سمجھ آئی کہ باجوا صاحب نے آپ پر مقدمہ بنانے کی تائید کیوں کی ان کی کیا لڑائی تھی آپ سے بس معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت ان کے بڑے معاملہ ٹھیک تھے تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا جگڑہ کس بات پہ ہوا تھا عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ آپ پوزیشن کو ختم کر دیا جائے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ چاہتے تھے کہ میرا ساتھ دیں آپ پوزیشن کا معاملہ ہی ختم کریں اس کے اوپر وہ آن بورڈ نہ ہوئے تو پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ اعتصاب نہیں کر رہے یہ امیر جعفر ہیں یہ امیر صادق ہیں تو عمران خان صاحب کی خشنودی کے لیے یقیناً ان دونوں صاحبان نے جو ہے یہ اس بات میں اپنی جو بھی ان کی تھی سروس یا ان کی ہاں جو ہے وہ انہوں نے ملائی ہوگی رانہ صاحب مجھے یاد ہے کہ جنرل زیاؤلک کا جو مارشلہ تھا اس میں بھی آپ دو تین دفعہ جیل گئے اس وقت بھی آپ پہ مقدمے بنتے تھے پھر جب آپ ایم پی اے بن کیا ہے پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ وہاں پہ بھی آپ تقریریں کرتے تھے ڈکٹیٹروں کے خلاف سیاست میں جنسیوں کے کردار کے خلاف پھر آپ پر ایک مشکل وقت آیا اور اس کے بعد آپ پر عمران خان کے دور میں منشیات کی سمگلنگ کا مقدمہ بن گیا آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ بھی جب اگر آپ کی پارٹی آپوزیشن میں ہوگی تو دوبارہ مقدمہ بنے گا آپ پہ بلکل بنے گا تو یہ پھر سیاستدان جو ہیں وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں کہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں نہیں بلکل پیچھے کی طرف جا رہے ہیں جمہوریت کی بنیاد فری فیر الیکشن ہے سیاستدان سیونٹی سیون سے لے کے فروری دو ہزار چوبیس تک آپ مجھے بتائیں وہ کون سا الیکشن ہے جو ہوا اور سب نے تسلیم کیا کہ یہ فری ہے اور فیر ہے کوئی ایک بھی نہیں ایک بھی نہیں تو اب جو عمران خان ہے یعنی سیاستدان اگر بیٹھ کے یہ معاملہ نہیں تیہ کر سکے آج تک تو پھر اس کے بعد پھر کون سی جمہوریت اور کون سی جو ہے وہ پھر یہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب عمران خان صاحب جیل میں ان پر مقدمات ہیں ان کو سزائیں ہوتی ہیں اس کا ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے بڑا تو وہ سبق سیکھیں گے جب جیل سے باہر آئیں گے تو پھر وہ نہیں میں تو میں تو آج بھی اپنی جماعت میں اس بات کا حامی ہوں کہ اٹھارہ میں ستارہ اٹھارہ میں ہمارے ساتھ جاتی ہوئی ہماری حکومت قتم کی گئی ملک کو سیاسی طور پہ جو ہے وہ عدم استحقام کا شکار کیا گیا اور عمران خان کو لایا گیا الیکشن رک کیا گیا اور اس کے بعد ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ بھی غیر مستاقم ہوا آج جو بات اٹھارہ میں ہم کر رہے تھے اور وہ ہمارا مزاق اور آ رہے تھے وہ کہتے جائے جی ٹریبینلز میں جائیں عدالتوں میں جائیں آج وہ وہی باتیں کر رہے ہیں لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے اس قضیے کو جب تک ہم حل نہیں کریں گے اس وقت تک کونسی جمہوریت اور کونسی جو ہے وہ سیاست اچھا یہ جو انکوائری کمیشن تھا فیضاباد دھرنا کیس کا وہ کہتا ہے جی کہ ایجنسیوں کے کردار کو ریگولیٹ کرنا چاہیے تو اس میں مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ آپ کو بھی جنرل فیض صاحب جو ہیں کچھ ججوں کی سفارشیں کیا کرتے تھے کہ ان کو وہاں پہ لگا دیں ان کو وہاں پہ لگا دیں تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب آپ کی پارٹی حکومت میں آگئی ہے تو ایجنسیوں کا کردار ریگولیٹ ہونا چاہیے کم از کم کوئی فوجی افسر جو ہے وہ رانہ سنالا کو فون کر کے یہ نہ کہے اسلام آباد ہائی کورڈ میں فلانے جج کو لگا دیں اور سپریم کورڈ میں فلانے جج کو لگا دیں نہیں دیکھیں کہنے کو تو لو بھلے کہتے رہے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو پلٹیکل اور دوسرے جو انسٹیٹوشنز ہیں وہ اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ کوئی اور ان کو کہے بھی تو وہ معروب نہ ہو معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو پلٹیکل اور آئینی جو ادارے ہیں ایون پارلیمنٹ وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ باہر سے جب مداخلت ہوتی ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ آگے سے فیس ہی نہیں کر سکتے اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو اسلام آباد میں خبر چل رہی ہے کہ رانہ سنالا صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ رانہ صاحب آپ حکومت میں آ جائیں کوئی عددہ لے لیں مشیر مشیر بن جائیں تو اگر آپ مشیر بن جاتے ہیں تو اس کے بعد کوئی معاملات بہتر ہو جائیں گے نہیں دیکھیں میرے بننے یا نہ بننے سے تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ بہتری میں کوئی اضافہ یا کمی ہوگی حکومت جو ہے وہ میری جماعت کی ہے میں جماعت میں ایک ذمہ دار پوزیشن میں موجود ہوں تو اس لیے قطن یہ سوچنا کہ میں حکومت میں نہیں ہوں یا حکومت میری نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے معاملہ صرف یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہماری اس وقت ڈسکسن ہے اس کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا پورا جو ہے جو بھی فروری کے الیکشن تک جو معاملات ہوئے ہیں اس کے اوپر ہمیں حکومت کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے اور پارٹی میں پولٹس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ توجہ دینی چاہیے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کدھر ہوں یا میں کدھر نہیں ہوں اگر میں پارٹی میں ہوں تو حکومت میں بھی ہوں کیا روٹی سستی کرنے سے عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے میرا خیال ہے کہ سیاست کا جواب تو سیاست سے ہی دیا جا سکتا ہے بیانیہ کا جواب بیانیہ سے ہی دیا جا سکتا ہے اس وقت تو عمران خان کا بیانیہ جو ہے روٹی سستی کرنا پیسے حکومت کی ذمہ داری ہے وہ کرنی چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرنی چاہیے سڑک بھی بننی چاہیے ہسپیٹ بھی بنا چاہیے یہ ویسے ہی ہر حکومت کی ذمہ داری ہے اگر ہم بنائیں گے تو کوئی آسان نہیں کریں گے لیکن سیاست سیاست سے ہی ہوگی تو پاکستان کی سیاست کدھر جاری ہے اور مسلم لیگ نون کو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ جو عمران خان کا بیانیہ ہے اس کو شکست دی جا سکے یہ بات پوری طرح سے تو میں اپنی جماعت کے اندر ہی کروں گا ٹھیک ہے اور بالکل یہ بات کی بھی ہے معاملہ یہ ہے کہ ہمیں سیاست کا جواب بیانیہ کا جواب جو ہے وہ سیاست اور بیانیہ سے جواب دینا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کو اس کے اوپر ایک کتھارسز کرنے اور اس کے اوپر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے آج تاولہ تارد صاحب نے بھی درخواست کیا ہے کہ رانا صاحب پارٹی کے معاملات پر پارٹی کے اندر ہی گفتگو کیا کریں جی بالکل اندر ہی گفتگو کرتے ہیں بہر کبھی گفتگو نہیں کی اور ہم پارٹی کے ساتھ ہیں اندر بھی پارٹی کے ساتھ ہیں بہر بھی پارٹی کے ساتھ ہیں ہم نے پارٹی سے جو ہے وہ جو ہے وہ علیدہ ہو کے وہ کہتے ہیں نا کہ مانوس سیاد سے ہو گئے اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے اچھا یہ بتائیں کہ پارٹی کے اندرونی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں کیونکہ شاہد خاکان عباسی صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے چکر لگا رہے ہیں وہاں پوچھ رہے ہیں کہ نئی پارٹی بنانی ہو اس کو ریجسٹر کرانا ہو تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے شاہد خاکان عباسی صاحب جو ہیں بہت اچھے آدمی ہیں بڑے صاف گو ہیں صحیح بات کرنے والے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو پارٹی میں بیٹھ کے اپنی بات کرنی چاہیے بڑے زور سے کرنی چاہیے اور اس طرح کا رویہ پنانا کے پارٹی چھوڑ کے اب نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قسم کی آوازوں کو کمزور کرتی ہے اور اس وقت پاکستان میں نئی پارٹی کی کوئی گنجیش نہیں ہے میری تو ان سے یہ ریکویش پہلے ایک سو ستانہ پارٹی ہیں پارٹیاں تو کم ہونی چاہیے ایک سو اٹھارویں بن کے کیا کرے گی تو پارٹی نئی پارٹی کی کوئی گنجیش نہیں ہے یہ جو آپوزیشن کی کچھ پارٹیاں جو ہیں وہ کٹھی ہو گئی ہیں آپ کی پارٹی کی حکومت کے خلاف تحریک انہوں نے شروع کر دیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے نہیں یہ تحریک جو ہے یہ میرا نہیں خیال کہ اس میں اتنا دم خم ہے کہ وہ کوئی حکومت کے لیے مسئلہ کھڑا کر سکے لیکن ایون دین میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یا ہمیں ان کو انگیج کرنا چاہیے اور یہ جو قضیہ ہے نا جو سیونٹی سیون سے شروع ہوا ہے اور آج تک آ گیا ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ان بیٹوین پولیٹیکل لیڈرشیپ پولیٹیکل پارٹی جو ہے یہ معاملہ تیہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ الیکشن جو ہے یہ بنیاد ہے یہ اگر بنیاد اگر مضبوط نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے اوپر تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں دوہزار اٹھارہ میں اگر بات ہو جاتی تو بہت اچھا ہو جاتا آج پاکستان معاشی طور پر اس صورتحال کا شکار نہ ہوتا چلیں اس وقت نہیں ہوئی دیر آئے دروس آئید والی بات کہ never too late والی بات ہے چلیں اب بیٹھ جائیں اب ہو جائے بات لیکن اب اس میں مسئلہ ایک ہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بیٹھنے کی اوپر اور بات کرنے کی اوپر یقین نہیں رکھتا یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی اور آپ تیار ہیں وہ تیار نہیں ہے میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف جو میں ان کو جانتا ہوں وہ بالکل تیار ہوں گے اچھا لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے کچھ قریبی ساتھی آج کل یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کے بعد جو سپریم کورٹ نے ایک از خود نوٹس لے کے کاروائی شروع کی ہے تو اس میں نواز شریف صاحب کو بھی پارٹی بننا چاہیے اور ان کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے کہ جو ان کے خلاف دوزار سترہ میں کچھ ججز نے مل کے جو سادش کی تھی اس کا بھی پتا چلے کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ کی تھی تو ابھی تک آپ کی پارٹی میں یہ سوچ موجود ہے کہ جو دوزار سترہ کی سادش ہے اس کے جو ماسٹر مائنڈ تک پہنچا جائے تو ماسٹر مائنڈ سارے سامنے ہیں ماسٹر مائنڈ اب کون سا چھپا ہوا ہے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جیوڈیشل سائیڈ پہ ساکب نصار صاحب کی سربراہی میں تھی اور دوسری سائیڈ پہ جو ہے وہ کمر جوید باجوہ صاحب تھے تو یہ تو ماسٹر مائنڈ سارے جو ہیں وہ سامنے ہیں ساری دنیا کے اس میں یہاں پہ تو جو فیضاباد دھرنا کیا جو انکواری کمیشن ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ جل فیض جو ہیں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا جو بھی کیا ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا جس کیا وزیر داخلہ نہیں وہ تو سپیسیفک اس بات کے اوپر کہ جی ٹی ایل پی والے جو ہے وہ لاہور سے یہاں پہ آگے دھرنا انہوں نے دیا اس حد تک وہ بات کر رہے ہیں اس سپیسیفک واقعے کی وہ یہ تو نہیں کر رہا ہے کہ ٹی ایل پی بنائی کس نے بنی کیسے اس کو کون استعمال کرتا رہا کہاں کہاں پہ استعمال کرتا رہا یہ تو ساری چیزیں جو ہیں یہ تو اس کے منڈیٹ میں نہیں تھی انہوں نے تو صرف اتنی بات کی کہ جی وہ لاہور سے چلے یہاں پہ آکے بیٹھ گئے تو پنجاب گورنمنٹ نے وہاں پہ ان کو روکا رہی اگر پنجاب گورنمنٹ وہاں پہ ان کو روکتی وہاں پہ ہلاکتیں ہوتی وہاں پہ نقصان ہوتا یہاں پہ اگر آپریشن کیا یہاں پہ نقصان ہوا اس کا ایک ہی حل تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملے کو جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے سے جو ہے ڈیفیوز کیا جاتا اور بے لاخر پھر وہی ہوا وہ لاہور میں کر لیتے یہاں پہ کر لیتے آپ کے خیال میں اگر کمرجبید باجبا صاحب جو ہیں ان کے جو ان کا جو سیاسی کردار ہے اگر اس کی انویسٹیگیشن ہو اور ان کے خلاف کو کاروائی ہو تو یہ روجہان پاکستان میں ختم ہو جائے گا آئندہ میرا خیال ہے کہ اس روجہان کو ختم کرنے کے لیے پلیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اگر متفق ہو جائے اور آگے چلے تو وہ زیادہ بہتر اور آسان راستہ ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ پیچھے کو جو ہے وہ پہلے پیچھے کا حساب کریں اور پھر اس کے بعد آگے کو چلیں پہلے آگے کو چلیں نا ملک کو محفوظ کریں ملک کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جائیں چوبیس کروڑ پچیس کروڑ لوگوں کا جو ہے وہ مستقبل محفوظ کریں بعد میں جو ہے وہ پھر دیکھ لیں تو یہ وہ معاملہ جس پہ ریم آسلییشن یا ٹروتھ کمیشن بنا لیں پتا جل جائے کس نے کیا کیا ہے یہ وہ معاملہ جس پہ عمران خان اور نواز شریف اور آسف زداری کو آپ اس میں بات چیت کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین آدمی جو ہیں ان میں باقی بھی دو چار لوگ ہیں یعنی بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے مولانا فضل الرحمن صاحب ہیں ایم کیو ایم ہے یہ تین لوگ یہ باقیوں کو لے کے بیٹھ جائیں تو سارے مسئلے حل ہو سکتی ہیں اچھا آپ اور معاشی طور پر بھی پاکستان جو ہے یہ اگلے دن جو ہے وہ مستاقم ہو جائے آپ نے مولانا فضل الرحمن صاحب کی بات کیا تو چیف منسٹر کے پی کے علی مین گنڈا پور صاحب نے آج ان کے بارے میں کچھ ارشاد کیا درہ سنیے مجھے پتہ ہے مولانا اپنا ریٹ لگوا رہا ہے پھر پانٹی کو بھی یہ رائے ریٹ لگوا رہا ہے پھر لے دے کرے گا اپنے آپ کو بچہ کچھ نہیں ہے استعمال کر کے بچوں کو استعمال کرے گا پھر کوئی ڈیل کرے گا کشمیر کمیٹی لے گا کوئی گورنر لے گا یا کوئی مال لے گا اور پھر روڈ بکھا میرا بھوٹ پڑے دے اچھا یہ بڑی انہوں نے بلو دی بیلٹ اٹیک کیا ہے مولانا فضل الرمان صاحب پہ اس بلو دی بیلٹ اٹیک کے باوجود اور کچھ دن پہلے پشین میں جلسہ ہوا وہاں پہ بھی مولانا فضل الرمان کے خلاف نعرے لگائے وہ آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب چل کے گئے فضل الرمان صاحب کے پاس ان کی انرازگی کیوں دور نہیں ہو رہی میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اب بھی اگر مولانا سے محمود خان اچک زیج سے اختر مینگل صاحب سے ان لوگوں کو ہمارے ساتھ بڑا ساتھ رہا ہے انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے اس مشکل وقت میں جب عمران خان اور اس کے ساتھ اسٹیبلشنٹ ہمارے اوپر جو ہے وہ جھوٹے مقدمے اور ظلم کر رہے تھے تو یہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے میں سمجھوں کہ آج بھی اگر میاں نواز شریف صاحب اس معاملے میں آئیں گے تو آج بھی وہ بات سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی لیکن اس وقت صورتحال جو ہے وہ ابھی انتہائی ابتدائی سٹیج پہ ہے آگے چل کے میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف وہ وحد نیشنل لیٹر ہے اس وقت جو اس صورتحال میں ایک ایسا کردار ادا کر سکتا ہے کہ یہ معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف چلے جائیں اگر نواز شریف صاحب کوشش کریں تو محمود اچکزئی اور اختر مہنگل واپس آ سکتے ہیں آپ کی طرف نہیں واپس لانے کی بات نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے نہیں لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ ادھر گئے کیوں ہیں عمران خان کے ساتھ کیوں چلے گئے ہیں وہ تو الیکشن سے مطمن نہیں ہے اور الیکشن سے تو آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگ مطمن نہیں نہیں تو کون سا الیکشن تھا جس سے کوئی مطمن تھا اگر اب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ الیکشن فری این فیر نہیں ہے تو پی ٹی آئے کے دو جو نا وہ اتنی بات کاٹ کے چلا دیتے ہیں حالانکہ ہم جب یہ بات کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی الیکشن نہ کوئی تیرہ سے مطمن تھا نہ کوئی آٹھ سے مطمن تھا نہ کوئی اٹھانہ سے مطمن تھا تو یہ اتمنان جو ہے یہ پیدا کرنا تو سیاستدانوں کا کام ہے نا یہ پلٹیکل پارٹیز کا کام ہے نا اچھا اب یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ شباز شریف صاحب کی حکومت اپنی پانچ سال کی مدد پوری کرے گی دیکھیں جی میں یہ چاہتا بھی ہوں اور میری یہ خواہش بھی ہے کہ جو انتخابی تنازعات ہیں وہ آئینی اور قانونی طریقہ کار جو دیا گیا ہے جب ایک نظم قیم ہو گیا گورنمنٹ قیم ہو گی اس کے مطابق ان کا ضرور حل ہونا چاہیے اس کے اوپر ضرور انصاف ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ کو اپنی مدد پوری کرنی چاہیے تو آپ کے تو کل پرسوں دو ایم این اے جو ہیں ان کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ موطل ہو گیا اور پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ایم این اے بن گیا تو کوئی نہیں انکارڈس میں دلا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ نہیں کوئی نظر سانی کی اپیل کر رہے کوئی آپ الیکشن ٹربونل میں نہیں جا رہے نہیں میں مطمئن ہوں اپنے ریزلٹس اچھا یہ بڑی اہم بات کی ہے رانہ صاحب آپ نے یہ ایک ٹپیکل پولیٹیکل ورکر والا جو ہے نا آپ نے جواب دیا ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کو پتا بھی ہو کہ ہم صحیح ہارے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں میرے ساتھ دھاندلی ہاں وہ کہتے ہیں مجھے ہرایا گیا ہے تو آپ کو وجوہات کا پتہ ہے کہ آپ جو نیریٹیف رانہ سناولہ کا نیریٹیف تھا وہ نیریٹیف کوئی اور ہائیجیک کر کے لے گیا اس لیے ووٹ اس کو پڑ گیا یہ تو مانے نہ آپ کا نیریٹیف ہائیجیک ہو گیا ہے بلکل یہ بات کریں گے یہاں پہ کرنے کی ہے وہاں پہ کریں گے رانہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اور اب ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار صاحبہ سے اور ان سے بھی یہ پوچھیں گے کہ یہ سیاست دانوں پہ مقدمات درج کرنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن یہ جو غیر سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان پہ انکوائری کمیشن بھی بیٹھے تو یہ بچ کے نکل جاتے ہیں یہ سب کیسے ہوتا ہے وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار صاحبہ جو کہ ڈریکٹلی الیکٹڈ ایم این اے ہیں اور شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں انہوں نے ڈیٹینشن میں بھی کافی وقت گزارا ہے بلکہ وہ کہتی ہیں نہیں یہ ڈیٹینشن نہیں ہے ابڈکشن تھی شاندانہ گلزار صاحبہ میں آج آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستدان پر مقدمہ قائم کرنا درج کرنا بڑا آسان ہے لیکن آپ کو تو پچھلے سال میرے حال ایم پیو میں پکڑ لیا تھا اور مقدمہ نہیں تھا آپ پہ پھر بھی آپ کافی عرصہ جیل میں رہی پھر آپ پر ایک سیڈیشن کا بغاوت کا مقدمہ ہوا پھر ابھی آپ کو پچھلے دنوں ایف آئی اے نے سمن کیا انہوں نے بھی آپ کو نوٹس دیا تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کوئی بھی سیاستدان ہو جب وہ آپوزیشن میں ہوتا ہے تو اس پہ مقدمہ درج کرنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن کچھ اور لوگ ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان پہ مقدمہ درج نہیں ہوتا ان کے خلاف انکوائری ہو وہ ان کو انکوائری میں بھی کلین چٹ مل جاتی ہے تو یہ اتنا ڈیفرنس کی ہوا ہے سیاستدان اور غیر سیاسی لوگ شکریہ میر صاحب آپ کا سوال ہے تو بہت انٹریسٹنگ بہت اس میں بھی بیفرکیشن ضروری ہے سیاستدان بھی وہ جو چور نہ ہوتا دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو ہمیں اچھی طرح پتہ ہے اس ملک میں مطلب بھی بھی شہید کی بات کر لیں وہ تو پرائم منسٹر بننے والی تو ان کو شہید کر دیا گیا ابڈکشن تو دور کی بات ہے سب کو پتہ کیا ہوا کیسے ہوا اگین افغانستان پالیسی انوالفڈ کیونکہ جو لوگ اس ملک کے لئے جنوین ہوتے ہیں چاہے وہ قائد اعظم ہو چاہے وہ لیاقت علی خان ہو چاہے وہ فاطمہ جناہ ہو چاہے وہ بھٹو صاحب ہو with all his flaws ہم بی بی کے ذرہ زیادہ فان ہیں اور بھٹو صاحب کے کم but doesn't matter یہ واحد ملک دنیا کا جہاں پہ آپ تو امین اے ایز ایم پی ایز کے بات کرتے ہیں پانچ وزیر اعظم کو شہید کر دیا گیا ایک جنرل زیاء الحق کو جو کیا وہ آپ کو پتا ہے سب ایک ہاتھ سے ہوا سارا مجھے تو یہ چیز ایک لمحے فکر ہے کہ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں نوٹس کیا کہ جب پی ایم کو اڑا دیا جائے گا تو ایم اے ایم پی اور اس کے بعد عوام اب ججز بھی آگئے ہیں اس لائن اف فائر میں پولیس بھی آگئی سب آگئے ہیں دیکھیں یہ انگریزوں کے ایک پرانا قانون ہوتا تھا divide and conquer تو وہ تو بہت سمپل ہوتا تھا اب دنیا اور سوشل میڈیا دو یہ طاقتیں ہیں اور تیسرا الحمدللہ ہمارا جو youth bulge ہے 70% اس کی وجہ سے باتیں سامنے آگئی ہیں اور یہ جو آپ نے کہا نا یہ status quo تو ہے کہ کچھ لوگوں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی clean shit ملتی ہے but not for long یہ جو status quo یہ جو لڑائی اس وقت چل رہی ہے ہماری the haves versus the have not میں پی ٹی آئی کے تو بات ہی نہیں کرتی لڑائی اسی پی ہے کہ 16,000 روپے جو بندہ چوراتا ہے وہ بچارہ جیل میں پٹ پٹ کے مر جاتا ہے صبح کو باورچی ہو چوکی دار ہو اور جو سوال سوال عرب چوراتا ہے وہ پرائم منسٹر بن جاتا اس کو reward دیتے ہیں تو یہ پرورس سسٹم ہے of incentives آپ چورین کا رشتہ کرتے ہیں but for a certain economic طبقہ تو وہ چیز پاکستان کو خدا نہ خاصتہ لے ڈوبے گی so اب تک تو یہی چلتا رہا ہے but اب اس کا reversal دیکھیں گے اور وہ مجھے کوئی زیادہ اچھا نہیں لگ رہا وہ بھی اچھا نہیں لگ رہا نہیں تھوڑا سا explain کریں گی شو دیکھیں آپ جب ایک ملک کو revolution پر مجبور کر دیتے ہیں ایران کی revolution نے ایران کا کیا فائدہ کیا ایران کی جو اس سے previous revolution تھی جب شاہ کو زبردستی لائیا گیا اس میں تو political prisoners کروڑوں کی amount میں مر گئے ہوں گے اور کسی کو نہیں پتا وہ 30-40 سال لیکن جب یہ لے کے گئے مطلب مجھے یہ بتائیں خمینی صاحب اللہ آپ ان کو بکشے وہ تو میری اپنی ممانی ایرانین ہیں انہیں بتایا ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں تھی وہ بھی پارس سے آئے تھے تو یہ جو pre prepared revolution ہوتی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اللہ کا شکر ہے اس وقت دنیا میں میرا گاؤں ہم زیادہ اہل سننا ہیں بلکہ وہابی ہمیں کہلیں یٹ ہمارے گاؤں میں پچھلے عید پر صرف ایک خوشید کی لہر دوڑی کہ دنیا میں ایک ملک تو ہے جو غازہ والوں کا پوچھ سکتا ہے which is ایران حالی کہ ہم سارے وہابی ہیں مطلب ہمارے علاقے میں تو کبھی عید ملاد و نبی بھی نہیں ہوئی اتنا لوگ شرک سے ڈرتے ہیں حالی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے so what i'm trying to tell you is کہ اگر ایولوشن اس ملک میں آئے گا اور وہ بھی خونی آئے گا بچے گا کوئی بھی نہیں so you think کہ ہم ایک خونی انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں نہیں کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم خونی انقلاب کی طرف بڑھیں کوئی کوشش کر رہے ہیں کوئی کوشش کر رہے ہیں اچھا اب یہ بتائیں کہ being a woman ایک عورت کی حصیت سے آپ نے direct election لڑا آپ جیت گئیں اور جب سے آپ جیتی ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی جو عورتیں ہیں ان کا سیاست میں آنا آسان ہو رہا ہے یا مزید مشکل ہو جائے گا حامل مجھے صاحب دیکھئے it depends on the area لیکن میرا علاقہ تو آدھا ایف آر پشاور ہے اور آدھا رورل پشاور ہے سو وہاں پہ کسی بھی قسم کی نہ کوئی یونیورسٹی ہے سکولز بھی نہیں ہے اور کیونکہ وہ علاقہ سمجھا جاتا ہے طالبان آئیز یا الکایدہ تو وہاں پہ ڈیولپنٹ کام بھی زیادہ نہیں ہوتا ہے انجیوز بھی نہیں جاتے پچھلے چھتر سال سے بہت علاقوں میں تو بجلی اور پانی بھی نہیں ہے پہلے بھی میں نے آپ کو شو میں یہی بتایا تھا لیکن مجھے خان صاحب کی وجہ سے سیونٹی پیسنٹ مجھے ووٹ خان صاحب کی وجہ سے پڑا بکوز خان صاحب نے لوگوں کو پہلی دفعہ عزت تھی بائی گیونگ دیم سیہت کارڈ سیہت کارڈ پلا سب شکر ہے واپس آگیا میں پوری الیکشن میں جاتی تھی مجھے اگر تیس ہزار ووٹ پی ٹی آئی کا پڑا ہے تو مجھے پچاس ہزار ووٹ پڑا ہے نون کا پیپل کا جی و آئی ایف کا این پی کا اور ان کے سیمپل لوگ زیادہ پڑے لکھے نہیں دیسا جی ہم ہسپتال جب جاتے تھے سیہت کارڈ لے کے اچھے سپتالوں میں کہتے جی باقی سپتال تو بدبودار ہوتے جب اچھے سپتال میں جاتے تھے تو ہمیں کسی نے پوچھا نہیں کہ تم کس پارٹی سے ہو ہمیں صرف سیہت کارڈ یا ای ڈ کارڈ کی بیسس پہ ہو جاتی تھی ٹریٹمنٹ کہتے ہیں ہمارے بچیاں دو دو گھنٹے ڈیلیوری میں مر جاتی ہیں وہ اسپتال پہنچ جاتی تھی سب کچھ ہو جاتا تھا so that entire area gave me a vote because of Khan Saab firstly second my father was also a popular figure over there اللہ ان کو بخشے being an عورت or not being an عورت میرے لئے کوئی issue نہیں تھا اس میں which is surprising یہ کبائل ہیں لیکن I think جو کبائل کو ہمارا ایک portrayal ہے نا وہ میں پیلیسٹین پہ دیکھ رہی ہوں کہ لوگ کہتے کہ we were taught ایک تصویر ہے اس کی ایک غریب آدمی نہیں جس کی وہ گرانڈ ڈاٹر ہاتھ میں گھما کے کہہ رہے کہ this is the soul of my soul رین رین کے دادا دکھا رہے ہیں کہ ہمیں سکھایا گیا تھا کہ یہ دہشتگرد ہے کہتے ہیں اب ہمیں سمجھائی کہ دہشتگرد کون ہے ریشید سونک تھا میکرون تھا بائیڈن تھا یہ سارے تھے سو ہمارے علاقے کو بھی portrayal کیا جاتا تھا میں خود ہی سمجھتی تھی کہ ہم بیک ورڈ ہے کنزروٹیو ہے کنزروٹیو ضرور ہوں گے ایک اسلامی ملک ہے بیک ورڈ نہیں ہے بیک ورڈ ڈلیپٹی رکھا گیا ہے خاص کے میرے علاقے لوگوں کو کینن فوڈر کیلئے استعمال کرتا ہے بندوق کی کالتوس مجھے بتا رہے تھے کچھ لوگوں اس دن آئے تھے نوہ وزیرہ سال سے جہاں میرے بابا پی اے تھے نائنٹین ایٹی ون میں انہیں نے بتایا کہ میں بہت حالات خراب ہو رہے ہیں میں کہا اللہ خیر کرے اب ہم یہ بھی پتا ہے کہ نوہ اور ساتھ وزیرستان ریر ارث منرلز کا گڑھ ہیں ریر ارث منرلز کے لیے تو پاکستان کے کوئی انڈرسٹ ہی نہیں ہے تو کس کو چاہیے وہ ریر ارث منرلز یہ میں کہہ رہی ہوں کہ جس طرح زامبیا کو تباہ کیا کپر کے لیے روانڈا ان تمام ممالک میں بس کوئی تصدیق نہیں ہے گریڈ گیم دوبارہ آن ہو گئی ہے اور بہت کلمزی گریڈ گیم ہے نورس وزیرستان میں تو ایک کپر کا بہت بڑا خزانہ ہے سارے اکی پی میں ہے بلوچستان میں بھی ہے جی اچھا تو اچھا پھر اب یہ بتائیں کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو سیونٹی پرسنٹ ووٹ تو عمران خان کے نام پہ ملا تو اس کا مطلب ہے مینڈیٹ جو ہے وہ آپ کو ملا ہے عمران خان کے نام اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیز کیا جائے لیکن آپ کو لگ رہا ہے وہ ریلیز ہو جائیں گے مریش صاحب دیکھیں یہ دو سو کے دو سو جو خان صاحب کے کیسز ہیں ان سب کی صداقت کے مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے جو ہمیں ریسنٹ پتا چلا ہے گاؤسپ I'm not in core committee or apex committee ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ خان صاحب کو جو ultimate deal offer leave the country وہ ماں نہیں رہے تو جو وہ نہیں مانیں گے ایک بندے کو I'm sorry this is going to sound very parochial میرا بہت سے میں تو تعریف کروں گی اولاد دیئے صحت دیئے پیسہ دیئے نام دیئے کسی کو پسند ہے کسی کو نہیں پسند وہ الگ بات ہے اس کو کیا ضرورت ہے کہ جیل میں بیٹھے جب لانڈن کی offer آر چکی ہے خان صاحب کی بہت کمزوریاں ہوں گی ہم بھی ان سے لڑتے تھے یہ ان کی کمزوری نہیں کہ عوام سے دھوکہ کرے ان کی ہزار اور کمزوریاں ہوں گی اور دو دفعہ جب ہم جیل گئے at least میں صرف دو دفعہ جا چکی ہوں اور ہر دفعہ بنگلہ دیش کی بات کرتے پاکستان کی سالمیت کی پاکستان کی بقا کہ پہلے دفعہ تو ہمیں سمجھے نہ لگے ویڈاڑ تھکے میں تو ایسی بول رہے ہیں ریمبل کر رہے ہیں دوسری دفعہ جب یہی لیکچر دیئے تو سمجھ آ گئے کہ گیم تو کچھ اور ہی ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ انسٹیوشنز کا نام لے کے کہ ان کے ان پر تنقید نہیں کرنی نہیں میں نے ان سے خود پوچھا میں نے کہا سر آج کل عادل راج اور حیدر میدی یہ دور یوٹیوبرز ہیں حیدر میدی ساتھ میں خود انٹریویوز کرتی تھی میں نے کہا وہ پڑے ہوئے ہیں اسد کیسر کی پیچھے علی محمد کی پیچھے شیر افضل کی پیچھے کہ لو کیوں کہتے ہیں کہ فوج میری شہدہ میرے پولیس میرے عوام میری کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہتے ہیں ہمارا فوج سے کیا لڑائی ہماری پولیس سے کیا لڑائی ہے ہماری لڑائی تھی ایک بند سے جس نے ووٹ اف نو کانفرنس کروایا بائیڈن کے در سے جس کو سائیفر آیا تھا کہتے ہیں کیا اور تم لوگ سمجھتے نہیں ہوں کہ اگر لڑائی ہوگی فوج کی اور پولیس کی تو پاکستانی مرے گا نون والا مرے گا پیپل والا جے ای وائیف والا اے این پی والا سارا پاکستانی خون نہیں بہے گا یہی چیزیں جن سے ہم ڈر رہے ہیں وہ تو ہمارا سٹولن مینڈیٹ ہے وہ تو کانونی چیز ہے کبھی تو ہمیں مل جائے گی نہیں انشاءاللہ مطلب دن کے اندھیرے میں تو یہ لوگ چاند نہیں نکال سکتا دن کے اجالے میں تو چاند نہیں نکل سکتا یہ جو گیم چل رہی ہے بہت خطرناک گیم ہے اللہ نہ کرے اس مل کو کچھ ہو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف بیرونی سالسیاں چل رہی ہیں absolutely کیونکہ ہم ایک willing کہتے ہیں client state ہے آسٹریلیا میں ایک مومنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے کہ we will no longer be a client state of any country ان کا مطلب ایک یہ ملک ہے مطلب امریکہ میں کوئی مر ہے since the last two years اور یہاں پہ کتنے لوگ مر ہیں this is what I feel we are a dumb قوم ہمارے جو انپر لوگ ہیں نا ادھاتوں میں وہ پھر بھی سمجھدار ہے یہ جو اوپر والے آجاتے ہیں ہمارا برگر کراوڈ جسے میں کہتی ہوں مجھے لگتا ہے ان کو سمجھ نہیں آرہی ہے کہ بہت بڑی یہ میں ہاتھو ڈال دی ہے وہ ایک sense of importance تو آتا ہے نا self-importance but they have no clue where they're going from here Bloomberg نے ایک آرٹیکل دے دیا کہ the only man who has any vision for Pakistan right now is Imran Khan Bloomberg Taji PTI کے پیرول پر نہیں ہے نہ New York Times on its economic genius یہ ماننے والی بات ہے اچھا اب شاندانہ گلزار صاحبہ سے کچھ اور بھی ہم نے باتیں کرنی ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد capital talk میں دوبارہ خوش آمدید ہم گفتگو کر رہے ہیں PTI کی رہنما محترمہ شاندانہ گلزار صاحبہ سے شاندانہ صاحبہ پچھلے دنوں ہمارے شوہ پہ آئے تھے شہریار افریدی صاحب انہوں نے آپ کا بھی ذکر کیا لیکن جو کس لہر میں ذکر کیا ذرا سنیں بریسٹر گوھر صاحب یہ بھی میری پارٹی کی عزت ہیں میں نے انہیں کیا کہا ہے کہ لائلسٹ کو پروموٹ کریں ورکرز کو پروموٹ کریں میرا کوئی ذاتی اجڑنا نہیں میں علی محمد خان ہم عوضوں کے لیے نہیں آئے لیکن کیا وجہ ہے کہ علی محمد خان اور شہریار حضم نہیں ہو رہا کس کو نہیں حضم ہو رہا اندر کے منافقوں کو زرتاج گل قوم کی بیٹھی نہیں ہے پارٹی کیا کر رہی ہے اس کے ساتھ اون کیوں نہیں کیا جا رہا آپ کے حال میں زرتاج گل کو پارٹی اون نہیں کر رہی زرتاج گل ہو گیا عمر ڈار ہو گیا علی محمد خان ہو گیا شاندانہ جنید اکبر عامر ڈوگر ایک بہت بڑی لسٹ ہے اچھا یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا ایسی کوئی فیلنگ ہے آپ لوگوں کوئی پارٹی کی لیڈرشپ آپ کو اگنور کرتی ہے ہمیں بھی سب عجیب سے چیزیں ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی ہیں ایکچھلی شہریار پر جس قسم کا ظلم ہوا اور جس نے کروایا وہ جب آپ کو بھی پتا چلے گا یا آپ شوق میں یا شوق میں نہ جائیں ہم کو شاید متزادہ ہی پتا ہو کیوں نہ پتا ہوگا باٹم لائن بیئنگ کے میں تو اور شہریار کے میں ریس تو صرف آٹھ دن کے لیے ہوئی تھی اب ڈکٹ ہوئی تھی آٹھ دنوں کے لیے شہریار تو سو دن ٹھہر کے آئے تھا ڈیالا میں اکٹھے ہم واپس ہی آئے تھے بگترباند میں اور پھر ہماری جو رہائی ہوئی تھی یا جو بیل ہوئی تھی وہ جسٹس بابر ستار نے کر آئی تھی اس کے بعد سے ہمیں چھ مہینے نظر بند کیا گیا اسلامباد کی حدود میں نہ ہم ٹی وی پہ آ سکتے تھے نہ سوشل میڈیا پہ اور نہ ہم اس پہ آ سکتے تھے کسی بھی ٹی وی شو پہ یا پشاور جا سکتے تھے شہریار کے تین چار بھائی بہنوں کی وفات ہوئی وہ نہیں جائے پایا سو نیچرلی ایک امپاکٹ تو اس کا ہوتا ہے آپ پہ جیل is easier than being نظر بند نظر بند تو کیامت ہوتی گھر سے کہاں جاؤ گے کتنی باتیں کر لوگی والدہ سے کتنی باتیں کر لوگی سٹاف سے doesn't matter part of the game پاکستان کے لیے ہر چیز ٹھیک ہے لیکن چو اس کے بعد ہم نے کجیب سے چیز دیکھی ہے وہ لوگ جو خان کے لیے ٹویٹ بھی نہیں کرتے کسی جلسے میں نہیں نظر آئے الیکشن میں نہیں نظر آئے کبھی بات نہیں کی ٹی وی پہ چلو سوشل میڈیا پہ کر لیں ایک خط ہی لکھ دیں کسی عدالت کے سامنے پروٹیسٹ کر لیں وہ لوگ عدیدار بنتے جا رہے ہیں پوسٹ الیکشن اور مطلب گوھر بھائی کو خود خان نے ایکٹنگ چیرمن بنایا ہے اس طرح عمریو بھائی کو خود سیکٹری جنرل وہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن جو سمجھ نہیں رہی ہے کہ یہ گیم کیا ہو رہی ہے کہ why would you promote somebody who actively does not speak for PTI what sense does it make تو اس میں تو سوال اٹھیں گے نا پھر کسی کا نام لیں گے آپ کیونکہ نا نام تو کسی کا نہیں لوں گی جی لیکن آپ کو پتا ہے آپ ساری کمیٹی تو اس کا مطلب ہے کہ جو شہریار افریدی نے جو کہا ہے وہ اس میں تھوڑی سے چاہی ہے absolutely بلکل ہے جی دیکھیں وہ بے وکوف نہیں I think it hardly matters at this time ہم میں نکل آئے ہیں ہم اب دو ککلیر گروپس بن گئے ایک سمجھدار جو ذرا ایج والے لوگ ہیں PTI والے اور ایک ہم ذرا خانست اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا نظر خانست نہ خانست کہ پاکستان ہے خان ہے تو ہم ہے پاکستان نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ان لوگوں کو سیکٹی جنرل کو کیا کرنا ہے اور چیئر کو کیا کرنا ہے اور کمیٹی کو کیا کرنا ہے پاکستان رہے گا تو ہم ہے خان ہے تو پارٹی ہے تو یہ جو ابھی شیر عفضل مروت صاحب نے ایک سعودی عرب کے بارے میں سٹیٹمنٹ دیا اور تحریک انصاف نے اس سٹیٹمنٹ سے اعلان لا تلقی کر دیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس قسم کے جو سٹیٹمنٹس ہیں اس سے پارٹی کا امیج بھی خراب ہو رہا ہے اور اختلافات بھی بڑھ رہے ہیں again I think ہر پارٹی میں hawks and doves ہوتے ہیں میں نے کبھی شیر عفضل صاحب کو doves نہیں سمجھا لیکن کیونکہ یہ بات international relations کی ہے اور specifically vote of no carfans کی ہے اس میں کتنے لوگوں کو بتا چکی ہوں ambassador کے نام لیے بغیر کہ مجھے بھی بلائے گیا تھا مجھے بھی کہا گیا تھا اور صرف ایک ambassador بہت لوگوں نے بلائے تھا کہ اپنے future اور بقا کی فکر کریں اور خان کو چھوڑ دیں ہم نے کہا یہ ہمارا مسئلہ ہی غیرت کا ہے آپ کو ایک ambassador نے بلا کے کہا کہ امران خان کے ساتھ چھوڑ دیں کیونکہ آپ کی پارٹی ختم ہو رہی ہے اور وہ ambassador western country کا تھا western western اچھا اس لئے تو میں عرب embassy کی تصدیق اس لئے نہیں کر کے دے سکتے کہ western embassy گئی تھی اور غلطیوں کی تھی انہوں نے کہتنا اتنا یہ stupid botched up P.O.N.C تھا انکریس طوام سے زیادہ سیانے ہیں وہ تو ساری عمریہ کرتے رہے ہیں overthrowing governments this could have been done with finesse with elegance بہت ہی clumsy تھا یہ سو میں وہ کہتے ہیں جھوٹے کی پہلی پہچان یہ ہوتی ہے at least ہمارے دین میں کہ وہ آپ کو بغیر تزدیق کیے کسی سوال کا جواب دے دیتا ہے مجھے نہیں پتا کہ شیر عفضل صاحب کو information کس نے دیئے کس نے کہا ہے کہ یہ بولے بڑ اگر یہ ہے اول تو انہوں نے بول دیا پھر یہ انہوں نے کسی information based پر کیا دیا سو اس کو تو بہت کچھ clear up کرنا پڑے گا صرف پی ٹی آئی کو نہیں foreign office کو بھی کرنا پڑے گا آپ آخر میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو آپ کی جو تحریک شروع ہی opposition کے مختلف parties نے مل کے تحریک شروع کی یہ کامیاب ہو جائے گی یا یہ جو آپس کے اختلافات ہیں یہ اس تحریک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں محمد میری صاحب میں اس کو larger picture میں ڈال دیتی جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ یہ great game اب start ہو چکی ہے divide and conquer کی تو اس وقت جو بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا PTI کے ساتھ کھڑا ہوگا جی تفسیقی ہوگی یہ شاید لمبا غزوہ ہو یا چھوٹا غزوہ ہو question is کہ پاکستان نے جیتنا ہے کہ ہمارے جو 5% ہیں پاکستان کے جو ملک کو کھا چکے ہیں اور اپنے بچوں کو پروموٹ کریں گے کسی بھی ادارے میں ہوں کسی بھی شعبے میں ہوں کہ 95% پاکستانی بھوک سے مار جائے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہی ہوں اور یہ 5% جو 76 سال سے چلتے آ رہے ہیں اس میں آپ کے ورلڈ بانک کی بہت انٹریسٹنگ سٹاڈی تھی آپ دیکھ لیجئے گا پاکستان at 100 انہوں نے 6 گروپس ایڈنٹیفائی کیے کہ کون سٹارٹس کو سے بینفٹ کرتے ہیں تو اس وقت ہم مجھے اردو اتنی اچھی نہیں آتی کہ existential crisis سے گزر رہے ہیں حقیقی آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ کو جی چھڑو existential crisis کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اپنی بقا کے مسئلے سے دو چار ہے absolutely یہ امریکہ کے مسئلہ نہیں ہے چائنا کا نہیں ہے یہ ہمارا ہے کہ اس ملک کو کس طرح چلانا ہے اور کس نے چلانا ہے اور اگر عوام کی رائے کی عزت نہیں ہوگی امریکن ٹیکسپیئر ہمارے ملک میں اپنا وہ چلائے گا ڈنڈا یہ ملک کتنی دیر رہ پائے گا آپ کو غزہ بننے میں کتنی دیر لگے گی question یہ ہے اللہ نہ کرے کہ ہم غزہ بنیں بہت بہت شکریہ شاندنہ گلدار صاحبہ آپ شاندنہ گلدار صاحبہ کی گفتگو سنی ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ گفتگو کے حصوں سے آپ اتفاق نہ کریں لیکن جو پاکستان کی سلامتی کو درپیش خطرات کی طرف وہ اشارہ کر رہی ہیں اور بیرونی سادشوں کا ذکر کر رہی ہیں اس سے تو کوئی بھی زی شعور پاکستانی انکار نہیں کر سکتا اور سادشوں کا مقابلہ ایک دوسرے کو پکڑ دھکڑ کر جیل میں ڈالنے سے نہیں ہوتا سادشوں کا مقابلہ ہوتا ہے جب آپ کی نیشنل یونٹی قائم ہوتی ہے وہ کہاں پہ ہے اس سوال پہ ذرا غور کیجئے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ